باوازِ بلانت صحبت حاتم النبی جی وما ارسلنا قام اللہ رحمت اللہ علمین سلوات ملکے محبت سے باوازِ بلانت پڑھ لیں وعالی تیبین التاہرین المعصومین یا زیگم المحیم یا ناصر النبی یا دعفر نبائی یا قوت القوی یا قحر الادوبی یا والی الولی یا مظہر الاجائب یا مرتضی آلی بے علین بے علین بے علین بے علی بے حقی اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّلْرَبِّكَوْنْهَر اِنَّا شَانِعَكَهُوَا لَبْدَر سلوات اتنی باوازِ بلانت پڑھیں اتنے آلِ محمد اللہ کے سلوات ہیں اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تُبَارِكُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيد وَاخِتَابِهِ الْحَمِيد وَهُوَا ازْدَقُ السَّادِقِين وَقَوْلُهُ الْحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى سلوات جنابِ سجدہ کی ذات پر باوازِ اُبْلَان پڑھ اِلَّا الْحَمْدُ لِلَّهِ آج گزشتہ امثال کی طرح ہمسہِ مجالس حیاء کم آدم جنابِ سجدہ تاہرہ آلمہ آبدا زاہدہ راکیہ سامیہ رزیہ مرضیہ صدیقت القبرہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوازِ بلند سلوات پڑھیں آنکہ ازیادی کی ذات مخدمِ کونین سلام اللہ علیہ بہتاہ کی شہادت کے سلسلے میں زیر انتظام انتہائی باجب الہترام موزز و محترم مخدم سید محمود حسن شاہ صاحب اور ان کے خانوادہ کے زیر انتظام الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ آج ہمسہ مجالس کا آغاز ہو رہا ہے جہاں تک میری آواز آ رہی ہے کیونکہ یہ مجالس سے آزا لائیو جا رہی ہے بس ایک دو گزارشات میں نے کرنی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ والعزیز زاکرین ازام کو میں ممبر دے رہا ہوں دیکھئے یہ سلسلہ مجالس کا جو جن کی نام پہ منصوب ہے جناب سیدہ کے نام سے جناب سیدہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقلوتی بیٹی جناب سیدہ وہ بی بی ہے کہ جس کے احترام میں محمد مصطفی کھڑے ہو جایا کرتے تھے مخدومہ کورین جناب سیدہ اس شخصیت کا نام ہے کہ حدیث کی ساتھ ابھی قبلہ صاحب نے تلاوت کی ہے حدیث کی ساتھ میں اللہ نے جب تعریف کروایا ملائکہ کیونکہ ملائکہ نے پوچھا کہ اے میرے اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہیں تو کائنات کے خالق نے رشاد ہم فاطمہ تو بابوہ وپالوہ وبنوہ یاد رکھو ان میں پہلی مرکز کا نام فاطمہ حنوادہ سادات کے زیر احتمام یہ جو ہم ذکر جناب سیدہ سلام اللہ سن رہے ہیں میں انتہائی کتنی دعائیں کروں سادات اعظام کے لئے ابھی کل ہی میری بات ہو رہی تھی شاہ جی سے تو انہوں نے ایک لطیف سا جملہ کہا مجلس لائف جا رہی ہے مجلس کا ابتدائیہ ہے ہم سے ابتدائیہ ہے دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ یہ میں کم از کم کل یا پرسوں یہ جملہ کہوں مگر یقین رکھے کہ اتنا لطیف جملہ سیدہ زیادہ ارشاد رماتا ہے سنو اکیل عمران میری زندگی کا مقصد ہے یہ ہمسہ کروانا میری زندگی کا مقصد ہے کہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ماری نہیں ماری گئی کم کم مسلمانوں کو کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ 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 رسول 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 بیٹی پچانویس دن کے بعد اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہی ہیں تو بابے کو محاطب ہو کہتی ہے بابا جو آپ کے بعد مجھ پہ مصیبتیں آئی ہیں اگر سیاہ دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے مسلمانوں آؤ ریل ویر امام بارگاہ لالا موسیٰ میں سادات اعظام نے اپنی دادی کے پرسے کے لیے سفے ماتم بچھائی ہیں آؤ سارے سنی شیعہ مل کر سادات اعظام کو پیر سید محمود الحسن شاہ صاحب اور ان کے ہانوادے کے لیے آکے ان کو ان کی دادی کا پرسہ دے کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رسول کی بیٹی جس کے احترام میں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ سلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے یہ سنت رسول ہے تو میں اپنے اہل سنت وال جماعت بھائیوں سے یہ دس بزرزہ گزارش کرتا ہوں کہ آؤ سارے سننی شیعہ مل کر سادات کو ان کی دادی کا پرسہ دیں یہ بھی سنت رسول ہے حق بنتا ہے ہمارا کہ سادات کو ان کی دادی کا پرسہ دیا جائے دعا ہے کہ آل محمد کا حال بحق محمد و اہل بیعت محمد علیہ مصر السلام پھر سید محمود حسن شاہ صاحب سید علی حیدر شاہ صاحب سید عسد عباس شاہ صاحب اور ان کے تمام ہانوادے کو تعدم قیامت قائم و دائم رکھیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیشہ بلائت علی علی صلی اور عزائ حسین علی صلی تعدم قیامت ان کی نسلوں میں قائم و دائم رہے ہانواد سداد کا یہ بہت خوبصورت ایک کوشش ایک کاوش ہے یقین کریں کہ پھولوں پہ سونے والے بچے مخملے بستروں پہ سونے والے بچے اس ہمسے کے لیے اس ازاداری کے لیے نہ ان کو رات کی فکر ہے نہ ان کو دن کی فکر ہے وہ مسلسل اس کوشش میں ہے کہ کسی طرح ہم سی پاک مرشد زادی کی بارگاہ آلیہ میں احسن طریقے سے پیش ہو سکیں تو ان کے لیے ہر ازادار ہر مومن اتنی دعائیں کرے کہ آل محمد علیہ مسل السلام کا خالق ان کو کبھی کبھی کسی چیز کی تھوڑ نہ ہو ان کا یہ سلسلہ بلاو ازا نسلوں میں جاریوں ساری رہے جو بیمار ہیں پاک سے جدا کی عزت کا صدقہ ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائے اور جتنی یہ مجالس ہو رہی ہیں ہمسہ مجالس پانچ دن ان میں جتنے ازادار مومنین آئیں میرا مالک سب کی جولیاں بھر کے ان کی تمام دلی حجات کو پورا فرمائے حسوسی دعا ہے ہماری مرشدادی ہے سجدہ الہام ظہرہ ان کی طبیعت کوئی ناساز ہے میرے مرشدادے کی نواسی ہیں تو ان کے لیے حسوسی دعا کیجئے گا کہ مالک کائنات امام زمان ان کو زندگی صحت اور تندرستی عطا فرمائے کیونکہ یہ ہمسہ مجالس حیاء کا ماتم آج بارہ جماعت اثانی سے لے کر انشاءاللہ العزیز سولہ جماعت اثانی تک اسی تلرہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آج بارہ جماعت اثانی آج کی نشست میں جو زاکرین ازام اور علماء اکرام خطا فرمائیں گے انشاءاللہ علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب زاکر آل محمد جناب زاکر یاسر غفار کوسر صاحب شاعر آل محمد علی عباس عسکری صاحب اور انشاءاللہ عزیز آخر میں بحر المصائب مصور غم بابا سجد اکبال حسین شاعر صاحب بجار والا وہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اسی طرح انشاءاللہ محمد 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 ان کے بعد چودہ جماعت سانی بروز جمعیرات انشاءاللہ بحق محمد اہل بیعت محمد علی صلی اللہ سلام خطاب جماعت جماعت سانی اسی طرح پندرہ جماعت سانی یہ دیکھیں اتنا حوبصورت سید نے ترتیب بنائی ہے علماء ذاکرین کی کہ الحمد اللہ سارے کے سارے بہترین پڑھنے والے بہترین مسائب ہان بہترین کسیدہ ہان وہ انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے ذکرے محمد اہل بیعت محمد علی صلی اللہ سلام بیان فرمائیں گے چونکہ آج پہلا دن ہے تھوڑا سا ٹائم اوپر نیچے ہو جاتا ہے پانچ داس من کل سے انشاءاللہ عزیز ٹھیک چھے بجے مجھ سے آزا کا آغاز ہو جائے اسی طرح پندرہ جماعت اثانی پندرہ جماعت اثانی انشاءاللہ عزیز بعدد حدیث ایک علامہ سید زمیر الحسن نکوی صاحب ان کے بعد ذاکر اہل بیعت ذاکر جناب سید نجم الحسن شرازی صاحب ان کے بعد ذاکر عالم عباس بھٹی صاحب یہ پندرہ جماعت اثانی انشاءاللہ اور ان کے بعد حطیب ولایت علی حطیب العاصر سرکار علامہ علی ناصر حسین صاحب وہ ذکر محمد وعالم محمد بیان فرمائیں گے پندرہ جماعت اثانی اسی طرح انشاءاللہ سولہ جماعت اثانی کو بعدد حدیث اثانی صاحب زاکر اہل بیعت جناب زاکر کامران عباس بیہ صاحب بحر المصائب زاکر جناب علی رضا کھوکر صاحب اور سرکار علامہ علی ناصر حسین صاحب ان کے بعد جناب ماسٹر سید محمد حسین شاہ صاحب اور پاکستان کے بہت نامر نو آہان جناب سید فران علی وارس اور زوار قربان حسین جاف صاحب انشاء اللہ سولہ جماعت حسین کو ذکر محمد اہل بیعت محمد علی صلی اللہ سلام بیان فرمائیں گے صدایت عزام کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی باواز بلند سالہ بات امتی ہش ہیں محمد سے شریعت لے کر امتی ہش ہیں محمد سے شریعت لے کر مطمئن دین ہے زہرات زبانت لے کر جناب سیدہ کے نام سے منصوب ہے یہ حمسہ مجالس پاک سیدہ کی بارگاہ میں حدیعہ اقیدت چار لفظ اور میں اپنے محترم کو ٹائم دینے لگا ہوں امتی ہش ہیں محمد سے شریعت لے کر مطمئن دین ہے زہرہ کی زمانت لے کر مانگنے والوں کو دیتا ہے مگر یاد رکھو باروہ آج بھی دادی سے اجازت لے کر انتہائی واجب الہترام زاکر اہل بیت جناب زاکر یاسر عباد صاحب کربلائی اور ان کے بعد زاکر اہل بیت جناب ملک کاشف انصر صاحب اور ان کے بعد خطیب آل محمد خطیب علی علی صلی واسلام جناب علامہ نگاہ حسین ناصر صاحب اہل بیت 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 زہور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مقل ملی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلوات کالی مال آبائی فی حاد السحاد و فی کل السحاد من شاہت لیل بن نہار ولی وحفظ وقائد وناسر ودلیل وہینا حتی آت اس کے نہو وردقات ون ودمت اہو فی آت طویلا یا رب محمد وعول محمد صلی علیہ محمد وعول محمد وعجل فرج علی محمد سلوات کل دے سارے اگراد بلند آگ بست برکن حاضری نوکری ہے مال کھن دے لیچ اجازت ہجم ہے نوکری پاک شروع محمد 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 وعجل بلند وعجل وعجل علی اللہ محمد 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 وعجل وعجل بلان صلوات الحمدللہ اللہ لذی نبرا قلوبنا بمسلہ ابر حسین علیہ السلام مظلوم سائم دعوتی صلوات قرآن حدائے ہر حال دیوے چکر نال یتیم دے پیار اقتدائے مجلس ہے اکا جمع لمس ہے پڑھنا چاننا ہوں قرآن حدائے ہر حال دیوے چکر نال یتیم دے پیار اپنا ماں پیو یاد نہ کرو پیار دائیں جا اظہار جنا مادم کرنا ہے کیتا شمار نے پیار سکینہ کونتھی کے زخمی لکشار جنی سمر دے ڈار تو کئی باری وہ پتھرات مود بھار بس ایک وین میری مقدومہ جناب سکینہ دیا باہدان دیا سجاد کافی ارضا ہو گیا میں نے پیو دا سینہ نہیں ملیا بی بی آنی سجاد تُو جان دے میں پیو دا سینہ تسمر دیا دیا سجاد آج تُو پیوں بڑھ میں تیری دھی بڑھ دیا بی بی آ دیے سجاد آگیں دمے در نال لگ لن کرار رو کیا دن بول بھرا مار ہنجی چھوٹی اولاد آلے بسم اللہ پڑھ کے بی را عزی نے تسام گئی آخری وین آگ آدان سجاد ہن دیر نکار جل دی کر من بیو دا سر ملائن سید سجاد بیو دا زخمی سر جائے مقدوم آد زین در کے آیا کلم آر کے آدھی بابا آد نے دھرائی تسام با ودین ابدی آئی اجرن 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 رو رو کیا دی بابا رمشار گواہ نا یا حسین آئے ودین دیر دی جیرن شام آز اللہ مقام آئے پہلے دور لائے آواز چاد لٹیا آواز آد آن حیام جل آئے محم آل ساڈ آئے آئے بو را سار انا گوڑیا نہ لبا جائے مینو گھن باز بابا اللہ اللہ اللہ